بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں یقینا انسان پر زمانے کا وہ وقت بھی گزر چکا ہے جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لئے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا ہم نے اسے راہ دکھائی اب خواہ و شکر گزار بنے خواہ نہ شکرا سامعین ابن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے سورہ دہر یا سورة الانسان کا تعرف صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ جمعے کے دن صبح کی نماز میں رسول اللہ سورہ علیف لام میم تنزیل یعنی سورہ سجدہ اور سورہ حل اتع علی الانسان پڑھا کرتے تھے انسان کی پیدائش سے پہلے کی حالت اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا حالانکہ اس سے پہلے وہ اپنی حقارت اور اپنی ضعف کی وجہ سے ایسی چیز نہ تھا کہ اس کا ذکر کیا جائے اسے مرد اور عورت کے ملے جلے پانیاں نے منی سے پہدا کیا اور عجب عجب پلٹیوں کے بعد یہ موجودہ شکل و صورت اور حیعت پر آیا اسے ہم آزما رہے ہیں جیسے اور جگہ فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَىٰ تاکہ وہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے انسانوں اچھے عمل کرنے والا کون ہے پس اللہ نے تمہیں کان اور آنکھیں عطا فرمائی تاکہ اطاعت اور معصیت میں تمیز کر سکو ہم نے اسے راہ دکھا دی خوب واضح اور صاف کر کے اپنا سیدھا راستہ اس پر کھول دیا جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ یعنی قوم ثمود کو ہم نے ہدایت کی لیکن انہوں نے اندھاپے کو ہدایت پر ترجی دی اور جگہ اللہ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُنَّجْدَئِن یعنی ہم نے انسان کو دونوں راہیں دکھا دی یعنی بھلائی برائی کی اس آیت کی تفسیر میں مجاہد ابو صالح ضحاق اور صدی رحمت اللہ علیہین سے مروی ہے کہ اسے ہم نے راہ دکھائی یعنی ماں کے پیٹ سے آنے کی لیکن یہ قول غریب ہے اور صحیح قول پہلائی ہے اور جمہور سے یہی منقول ہے شاکرن اور کفورن کا نصب حال کی وجہ سے ذلحال حائے کی ضمیر ہے جو اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ مَن ہے یعنی وہ اس حالت میں یا تو شقی یعنی بدبخت ہے یا سعید یعنی خوشبخت ہے جیسے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ ہر شخص صبح کے وقت اپنے نفس کی خرید و فروت کرتا ہے یا تو اسے حلا کر دیتا ہے یا آزاد کر لیتا ہے مسلد احمد کی حدیث میں ہے کہ قعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ نے فرمایا اللہ تجھے بے وقفوں کی سرداری سے بچائے قعب رضی اللہ عنہ نے کہا ہے اللہ کے رسول وہ کیا ہے فرمایا وہ میرے بات کے سردار ہوں گے جو میری سنتوں پر نہ عمل کریں گے نہ میرے طریقے پر چلیں گے پس جو لوگ ان کے جھوٹ کی تزدیق کریں اور ان کے ظلم کی امداد کریں وہ نہ میرے ہیں اور نہ میں ان کا ہوں یاد رکھو وہ میرے حوز کوسر پر بھی نہیں آسکتے اور جو ان کے جھوٹ کو سچانا کرے اور ان کے ظلموں میں ان کا مددگار نہ بنے وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں یہ لوگ میرے حوز کوسر پر مجھ سے ملیں گے اے قعب روزہ ڈھال ہے اور صدقہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اور نماز قربِ الہی کا سبب ہے یا فرمایا کہ دلیلِ نجات ہے اے قعب وہ گوشت پوس جنت میں نہیں جا سکتا جو حرام سے پلا ہو وہ تو جہنم میں ہی جانے کے قابل ہے اے قعب لوگ ہر صبح اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتے ہیں کوئی تو اسے آزاد کر لیتا ہے اور کوئی ہلاک کر گزرتا ہے سورہ روم کی آیت فطرت اللہ اللہ تی فطر الناس علیہ کی تفسیر میں جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے رسول اللہ کا یہ فرمان بھی گزر چکا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ زبان چلنے لگتی ہے پھر یا تو شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ مصرد احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ جو نکلنے والا نکلتا ہے اس کے دروازے پر دو جھنڈے ہوتے ہیں ایک فرشتے کے ہاتھ میں دوسرا شیطان کے ہاتھ میں انا اعتدنا للكافرین سلاسل واغلالا وسعيرا انا الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عین یشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا یوفون بالنذر ویخافون یوما كان شره مستطيرا ویطعمون الطعام على حبه مسكینا ویتيما واسيرا انا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَلِيرا یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے بے شک نیک لوگ وہ جام پییں گے جس کی ملونی کافور کی ہے جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پییں گے اس کی نہریں نکال لے جائیں گے جدر چاہیں جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے لڑتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین یتیم اور قیدیوں کو ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے کھلاتے ہیں نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو تنگی ترشی اور سختی والا ہوگا پس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی اور انہیں اپنے صبر کے بدلے جنت اور ریش میں لیباس عطا فرمائے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے یہاں اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سے جو بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے اس کے لیے زنجیریں، طوق اور شعلو والی بھڑکتی ہوئی تیز آنک تیار ہے جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا جبکہ توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور بیڑیاں ان کے پاؤں میں ہوں گی اور یہ حمیم میں گھسیٹے جائیں گے پھر جہنم میں جلائے جائیں گے ان بدنصیبوں کی سزا کا ذکر کر کے اب نیک لوگوں کی جزا کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہیں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی ملونی کافور نامی نہر کے پانی کی ہوگی زائقہ بھی آلہ خوشبو بھی عمدہ اور فائدہ بھی بہتر کافور کسی ٹھنڈک اور سونٹ کسی خوشبو کافور ایک نہر کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پانی پیتے ہیں اور صرف اسی سے آسودگی حاصل کرتے ہیں اسی لیے یہاں اسے با سے متعدی کیا اور تمیز کی بنا پر عائیناً پر نصد دیا یہ پانی اپنی خوشبو میں مثل کافور کے ہے یا یہ ٹھیک کافور ہی ہے اور عائیناً کا زبر یا شربو کی وجہ سے ہے پھر اس نہر تک انہیں آنے کی ضرورت نہیں یہ اپنے باغات میں مکانات میں مجلسوں میں بیٹھکوں میں جہاں بھی چاہیں گے اسے لے جائیں گے اور وہیں وہ پہنچ جائے گی تفجیر کے معنی روانگی اور اجراکیں ہیں پھر ان لوگوں کی نیکیاں بیان ہو رہی ہیں کہ جو عبادت ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ذمہ تھی وہ تو بجا ہی لاتے تھے بلکہ جو چیز یا اپنے اوپر کر لیتے اسے بھی بجا لاتے یعنی نظر بھی پوری کرتے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نظر مانے وہ پوری کرے اور جو نافرمانی کی نظر مانے اسے پوری نہ کرے امام بخاری نے اسے امام مالک کے روایت سے بیان فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بھاگتے رہتے ہیں کیونکہ قیامت کے دن کا ڈر ہے جس کی گھبراہت عام طور پر سکھ کو گھیر لے گی اور ہر ایک ایک الجھن میں پڑ جائے گا مگر جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہو زمین و آسمان تک ہول رہے ہوں گے استطار کے معنی ہی ہے پھیل جانے والی اور اطراف کو گھیر لینے والی یہ نیکوکار اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستحق لوگوں پر اپنی طاقت کے مطابق خرش بھی کرتے رہتے تھے اور ہا کی ضمیر کا مرجع بعض لوگوں نے طعام کو بھی کہا ہے لبون زیادہ ظاہر بھی یہی ہے یعنی باوجود طعام کی محبت یعنی کھانے پینے کی اور خواہش و ضرورت کے اللہ کی راہ میں غربہ اور حاجتمندوں کو دے دیتے تھے جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَآتَ الْمَالِ عَلَىٰ حُبِّ یعنی مال کی چاہت کے باوجود بھی اسے اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں اور اللہ کا فرمان ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ یعنی تم ہرگز بھلائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی چاہت کی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو نافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیمار پڑے آپ کی بیماری میں انگور کا موسم آیا جب انگور پکنے لگے تو آپ کا دل بھی چاہا کہ میں انگور کھاؤں تو آپ کی بیوی صاحبہ صفیہ نے ایک درہم کے انگور مگائے آدمی جو لے کر آیا اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک سائل بھی آ گیا یعنی مانگنے والا اور اس نے آواز دی کہ میں سائل ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ سب اسی کو دے دو چنانچہ دے دئیے گئے پھر دوبارہ آدمی گیا اور انگور خرید لایا اب کی مرتبہ بھی سائل آ گیا اور اس کے سوال پر اسی کو سب کے سب انگور دے دئیے گئے لیکن اب کی مرتبہ صفیہ آپ کی بیوی نے سائل کو کہلوا بھیجا کہ اگر اب آئے تو تمہیں کچھ نہ ملے گا چنانچہ تیسری مرتبہ ایک درہم کے انگور منگوائے گئے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے نبی نے فرمایا افضل صدقہ وہ ہے جو تو اپنی صحت کی حالت میں باوجود مال کی محبت کے باوجود امیری کے چاہت اور افلاس کے خوف کے اللہ کی رحمت دے یعنی مال کی حرص بھی ہو اس سے محبت بھی ہو اور حاجت و ضرورت بھی ہو پھر بھی اللہ کی راہ میں اسے قربان کر دے یتیم اور مسکین کسے کہتے ہیں وغیرہ اس کا مفصل بیان پہلے گزر چکا ہے قیدی کی نسبت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ وغیرہ تو فرماتے ہیں کہ مسلمان حلی قبلہ قیدی مراد ہیں لیکن ابن عباس صدی اللہ عنہما وغیرہ کا فرمان ہے اس وقت قیدیوں میں سوائے مشرقین کے اور کوئی مسلم نہ تھا اور اسی کی تعیید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ نے بدری قیدیوں کے بارے میں اپنے اصحاب کو فرمایا تھا کہ ان کا اکرام کرو چنانچہ کھانے پینے میں صحابہ خود اپنی جانوں سے بھی زیادہ ان کا خیال رکھتے تھے اکرمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد غلام ہے امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ بسبب آیت کے عام ہونے کے اسی کو پسند کرتے ہیں اور مسلم مشرق سب کو شامل کرتے ہیں غلاموں اور ماتحتوں کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کی تاقید بہت سی حدیث میں آئی ہے بلکہ رسول اکرم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعت اپنی امت کو یہی ہے کہ اپنی نمازوں کی نگہبانی کرو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کا پورا خیال رکھو یہ اس نیک سلوک کا نہ تو ان لوگوں سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ بلکہ اپنے حال سے گویا اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کے لئے دیتے ہیں اس میں ہماری ہی بہتری ہے کہ اس سے اللہ کے رضا اور مرضی مولا ہمیں حاصل ہو جائیں ہم سواب و عجر کے مستحق ہو جائیں سعید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ بات وہ لوگ مو سے نہیں نکالتے یہ دلی ارادہ ہوتا ہے جس کا علم اللہ کو ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہر فرما دیا کہ اور لوگوں کی رغبت کا باعث بنے یہ پاکباز جماعت خیرات و صدقات کر کے اس دن کے عذابوں اور ہولناکیوں سے بچنا چاہتی ہے جو ترش رو تنگ و تاریخ اور طول طویل ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں گے اور اس محتاجی اور بے کسی والے دن ہمیں ہماری یہ نیکیاں کام آئیں گی ابن عباس صدی اللہ عنہما سے عبوس کے معنی تنگی والا اور قم طریر کے معنی طول طویل مروی ہے اکریمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کافر کا مو اس دن بگڑ جائے گا اس کی تیوری چڑ جائے گی اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے عرقیان پسینہ بہنے لگے گا جو مثل روغن گندگ کے ہوگا مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہور چڑ جائیں گے اور چہرہ سمٹ جائے گا سعید اور قطادہ رحمت اللہ علیہما کا قول ہے کہ بوجہ گھبرات اور ہولناکیوں کے صورت بگڑ جائے گی پیشانی تنگ ہو جائے گی ابن زید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں برائی اور سختی والا دن ہوگا لیکن سب سے واضح بہتر نہایت مناسب و ٹھیک قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے قمطریر کے لغوی معنی امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے شدید کے کیے ہیں یعنی بہت سختی والا ان کی اس نیک نیتی اور پاک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دن کی برائی سے بال بال بچا لیا اور اتنا ہی نہیں بلکہ انہیں بجائے ترش روئی کے خندہ پیشانی اور بجائے دل کی ہولناکی کے اتمنان اور سرور و قلب اتا فرمایا خیال کیجئے کہ یہاں عبارت میں کس قدر بلیغ تجانس کا استعمال کیا گیا ہے ایک اور جگہ اللہ کا فرمان ہے اُجُوہُن يَوْمَ اِذِم مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ اس دن بہت سے چہرے چمکیلے ہوں گے جو ہستے ہوئے اور خوشیاں مناتے ہوئے ہوں گے یہ ظاہر ہے کہ جب دل مسرور ہوگا تو چہرہ کھلا ہوا ہوگا قعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث میں ہے کہ نبی کو جب کبھی کوئی خوشی ہوتی تو آپ کا چہرہ چمکنے لگتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا چاند کا ٹکڑا ہے یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے چہرے مبارک خوشی سے منور ہو رہا تھا اور مکڑے مبارک کی رگیں چمک رہی تھی یہ روایت بھی بخاری اور مسلم کی ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان اہل ایمان کے صبر کی عجر میں انہیں رہنے سہنے کے لیے وسیع جنت پاک زندگی اور پہننے اور اڑنے کے لیے ریش میں لباس ملا ابن عساکر میں ہے کہ ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ کے سامنے اس صورت کی تلاوت ہوئی جب قاری نے اس آیت کو پڑھا تو آپ نے فرمایا انہوں نے دنیاوی خواہشوں کو چھوڑ رکھا تھا پھر یہ اشعار بڑھے کم قتیل لشہوت واسیر افف من مشتہا متکئین فيها على الارائک لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ویطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ویسقون فيها كأسا كان مزاجها زمجبيلا عینا فيها تسمى سلسبيلا ویطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم نؤلؤا منثورا ویذا رأيت ثم رأيت نعیما وملكا كبيرا عالیهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا اسابر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا انہذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشکورا یہ جنتی وہاں تختیوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ جاڑے کی سختی ان جنتیوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور لچے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے اور ان پر چاندی کے برطنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناب رکھا ہوگا اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی ملونی زنجبیل کی ہوگی جو جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام سلسبیل ہے اور ان کے اردگرد گھومتے پھڑتے ہیں وہ کم سین بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں جب آپ انہیں دیکھیں تو سمجھیں کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں آپ وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالیں گے سراسر نعمت اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھیں گے ان کے جسموں پر سبز مہین اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا اور انہیں ان کے رب پاک صاف شراب پلائیں گے کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوششوں کی قدردانی سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے جنتیوں پر انعامات کی بارش جنتیوں کی نعمتوں راحتوں کا ان کے ملک و مال اور جاہ و منال کا ذکر ہو رہا ہے کہ لوگ با آرام تمام پورے اتمنان اور خوش دلی کے ساتھ جنت کے مرسع اور مزین جڑاؤ تختوں پر بے فکری سے راحت سے بیٹھے مزے لوٹ رہے ہوں گے سورہ و صافات کی تفسیر میں اس کی پوری شرح گزر چکی ہے وہیں یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ اتقعہ سے مراد لیٹنا ہے یا کوہنیا ٹکانا ہے یا چار زانوں بیچنا ہے یا کمر لگا کر ٹیک لگانا ہے اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ ارائی کا چھپر کھٹوں کو کہتے ہیں پھر ایک اور نعمت بیان ہو رہی ہے کہ وہاں نہ تو سورج کی تیز شعاؤں سے انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی نہ جاڑے کی بہت سرد ہوائیں انہیں ناگوار گزریں گی بلکہ بہار کاسا موسم ہر وقت اور ہمیشہ رہتا ہے گرمی سردی کے جھمیلوں سے الگ ہیں جنتی درختوں کی شاخیں جھوم جھوم کر ان پر سایا کیے ہوئے ہوں گی اور میوے ان سے بلکل قریب ہوں گے چاہے لیٹے لیٹے توڑ کر کھا لیں چاہے بیٹھے بیٹھے لے لیں چاہے کھڑے ہو کر لے لیں درختوں پر چندے کی اور تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں سروں پر میوے دار گچھے اور لدے ہوئے لچھے لٹک رہے ہوں گے توڑا اور کھا لیا اگر کھڑے ہیں تو میوے اتنے اوچھے ہیں بیٹھے ہیں تو قدریں جھگ گئے لیٹے تو اور قریب آگئے نہ تو کاتوں کی رکاوٹ ہے اور نہ دوری کی سردردی ہے مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی زمین چاندی کی ہے اور اس کی مٹی مشک خالص ہے اس کے درختوں کے تنے سونے چاندی کے ہیں ڈالیاں لؤلؤ زبرجد اور یاکوت کی ہیں ان کے درمیان پتے اور پھل ہیں جن کے توڑنے میں کوئی دقت اور مشکل نہیں چاہو بیٹھے بیٹھے توڑ لو چاہو کھڑے کھڑے بلکہ اگر چاہیں لیٹے لیٹے ایک طرف خوش و خرم خوش دل خوبصورت باعدب سلیقہ شعار فرمابردار خادم قسم قسم کے کھانے چاندی کی کشتیوں میں لگائے لیے کھڑے ہیں دوسری جانب شراب تہور سے چھلکتے ہوئے بلوری جام لیے ساقیان مہوش اشارے کے منتظر ہیں یہ گلاہ صفائی میں شیشے جیسے اور سفیدی میں چاندی جیسے ہوں گے دراصل ہوں گے چاندی کے لیکن شیشے کی طرح شفاف ہوں گے کہ اندر کی چیز باہر سے نظر آئے گی جنت کی تمام چیزوں کی یوں ہی سی برائے نام مشابہت دنیا کی چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے لیکن ان چاندی کے بلوری گلاسوں کی کوئی مثال نہیں ملتی ہاں یہ یاد رہے کہ پہلے کے لفظ قواریر پر زبر تو اس لیے ہے کہ وہ کان کی خبر ہے اور دوسرے پر زبر بدلیت کی بنا پر ہے یا تو تمیز کی بنا پر پھر یہ جام نپے طلے ہوئے ہیں ساقی کے ہاتھ میں بھی زیب دیں ان کی ہتویلیوں پر بھلے معلوم ہو اور پینے والوں کی حسب خواہ شراب طہور اس میں سما جائے جو نہ بچے نہ گھٹے ان نایاب گلاسوں میں جو پاہ خوززائقہ سرور والی بے نشے کی شراب انہیں ملے گی وہ جنت کی نہر سلسبیل کے پانی سے مخلوط کر کے دی جائے گی جیسا کہ اوپر پہلے گزر چکا ہے کہ نہر کافور کے پانی سے مخلوط کر کے دی جائے گی تو مطلب یہ ہے کہ کبھی اس ٹھنڈک والے سرد مزاج پانی سے کبھی اس نفیس گرم مزاج پانی سے تاکہ اعتدال قائم رہے یہ نیک لوگوں کا ذکر ہے اور خاص مقربین خالص اس نہر کا شربت پیئیں گے کیونکہ وہ تیزی کے ساتھ مسلسل روانگی سے لہریہ چال بہ رہا ہے اس کا پانی بہت ہلکا نہائیت شیری خوش ذائقہ اور خوش بو ہے جو آسانی سے پیا جائے اور سہتا پچھتا رہے ان نعمتوں کے ساتھ ہی خوبصورت حسین نوخیز کم عمر لڑکے ان کی خدمت کے لیے کمر بستا ہوں گے یہ غلمان جنتی جس سن و سال میں ہوں گے اسی میں رہیں گے یہ نہیں کہ سن بڑھ کر سورت بگڑ جائے یہ نفیس بوشاکیں اور بیش قیمت جڑاو زیور پہنے ہوئے بتعداد کثیر ادھر ادھر مختلف کاموں پر بٹے ہوئے ہوں گے جنہیں دوڑتے بھاگتے مستعدی اور چالاکی سے انجام دے رہے ہوں گے ایسا معلوم ہوگا کہ گویا سفید آبدار موٹی ادھر ادھر جنت میں بکھرے پڑے ہیں حقیقت میں اس سے زیادہ اچھی تشبیح ان کے لئے کوئی اور نہ تھی کہ یہ صاحب جمال خوش خصال بوٹے سے قد والے سفید نورانی چہروں والے پاک صاف سجی ہوئی پوشاکیں پہنے ہوئے زیور میں لدے ہوئے اپنے مالک کی فرما برداری یعنی اہل جنت میں سے ہر شخص کی دوڑتے بھاگتے ادھر ادھر پھرتے ایسے بھلے ہوں گے جیسے سجے سجائے پرتکلو فرش پر سفید چمکیلے سچے موتی ادھر ادھر لڑک رہے ہو چنانچہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ سب سے آخر میں جو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں بھیجا جائے گا اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا میں نے تجھے جنت میں وہ دیا جو مثل دنیا کے ہے بلکہ اس سے بھی دس حصے زیادہ دیا یہ حال تو ہے ادنا جنتی کا پھر سمجھ لو کہ آلہ جنتی کا درجہ کیا ہوگا اور اس کی نعمتیں کیسی ہوں گی اے اللہ اے بغیر ہماری دعا اور عمل کے ہمیں شیر مادر کے چشم عنایت کرنے والے ہم بعاجیز و الحاہ آپ کی پانک جناب میں عرض گزار ہیں کہ آپ ہماری للچائی ہوئی طبیعت کے ارمانوں کو پورا کر دیجئے اور ہمیں بھی جنت الفردوس نصیب فرمائیے گو ایسے عمال نہ ہو لیکن ایمان ہے کہ آپ کی رحمت عمال پر ہی موقوف نہیں آمین یا رب پھر اہل جنت کے لباس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ سبز ہرے رنگ کا مہین اور چمکدار ریشم ہوگا سندوس آلہ درجہ کا خالص نرم ریشم جو بدل سے لگا ہوا ہوگا استبرق عمدہ بیش بہا گران قدر ریشم جس میں چمک دمک ہوگی جو اوپر پہنایا جائے گا ساتھی چاندی کے کنگن ہاتھوں میں ہوں گے یہ لباس ابرار کا ہے یعنی نیکوکاروں کا اور مقربین خاص کے بارے میں اور جگہ اللہ نے رشاد فرمایا انہیں سونے کے کنگن ہیرے جڑے ہوئے پہنائے جائیں گے اور خالص نرم صاف ریشمی لباس ہوگا ان ظاہری جسمانی استعمالی نعمتوں کے ساتھ ہی انہیں پرکیو سرور والی پاک اور پاک کرنے والی شراب پلائی جائے گی جو تمام ظاہری باطنی برائی دور کر دے گی حسد کینا بد خلقی غصہ وغیرہ سب دور کر دے گی جیسے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اہل جنت جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو انہیں دو نہنے نظر آئیں گی اور انہیں از خود خیال پیدا ہوگا ایک کا وہ پانی پیئیں گے تو ان کے دلوں میں جو کچھ تھا سب دور ہو جائے گا دوسری میں غصل کریں گے جس سے چہرے ترو تازہ ہشاش بشاش ہو جائیں گے ظاہری اور باطنی دونوں خوبیاں انہیں بدرجہ کمال بار بار کہا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری بھلی کوششوں کی قدردانی ہیں جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں جو اعمال تم نے کیے ان کی نیک جزا میں آج تم خوب سہتا پچھتا بآرام و اتمنان کھاتے پیتے رہو موسیقی انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذکر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما فقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمت والظالمين أعد لهم عذاباً أليما بے شک ہم نے آپ پر بتدریج قرآن اے نبی نازل کیا ہے پس آپ اپنے رب کے حکم پر قائم رہیے اور ان میں سے کسی گنہگار یا ناشغرے کا کہاں نمانیے اور اپنے رب کے نام کا صبح شام ذکر کیا کیجئے اور رات کے وقت اللہ کے سامنے سجدہ کیجئے اور بہت رات تک اللہ کی تصویح کیا کریں بے شک یہ لوگ دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں ہم نے ہی انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے بندھن مضبوط کیے اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل لائیں یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے پس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے اور تم نہ چاہوگے مگر یہ کہ اللہ تعالی ہی چاہے بے شک اللہ تعالی دانے اور حکمت والے ہیں جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیتے ہیں اور دردناک عذاب کی تیاری تو صرف گنہگاروں کے لیے ہے سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے قرآن کا نزول بتدریج ہوا اللہ تعالی نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا خاص کرم جو کیا ہے اسے یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے آپ پر اے نبی بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن کریم نازل فرمایا اب اس اکرام کے مقابلے میں آپ کو بھی چاہیے کہ میری راہ میں صبر و سہار سے کام لیں میری قضاء و قدر پر صابر شاکر رہیں دیکھیں تو صحیح کہ میں اپنی حسن تدبیر سے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہوں ان کافروں منافقوں کی باتوں میں نہ آنا گو یہ تبلیغ سے روکیں لیکن آپ نہ رکنا بلا رو رعایت بغیر مایوسی اور تکان کی ہر وقت واضو نصیحت ارشاد و تلقین سے غرض رکھیں میری ذات پر بھروسہ رکھیں میں آپ کو لوگوں کی عیدہ سے بچاؤں گا آپ کی عصمت کا ذمہ دار میں ہوں فاجر کہتے ہیں بدعامال عاصی کو اور کفور کہتے ہیں دل کے منکر کو دل کے اول آخر کے حصے میں رب کا نام لیا کیجئے راتوں کو تحجد کی نماز پڑھا کریں اور دیر تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ کہ حب دنیا انہیں دنیا سے محبت میں فس کر آخرت کو ترک نہ کرو وہ بڑا بھاری دن ہے اس فانی دنیا کے پیچھے پڑھ کر اس خوفناک دن کی دشواریوں سے غافل ہو جانا اقل مندی کا کام نہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں سب کے خالق ہم ہیں اور سب کی مضبوط پیدائش اور قوا قوی ہم نے ہی بنائے ہیں اور ہم بالکل ہی قادر ہیں کہ قیامت کے دن انہیں بدل کر نئی پیدائش میں پیدا کر دیں یہاں ابتداءاً آفرینش کو اعادے کی دلیل بنایا ہے اور اس آیت کا یہ مطلب بھی ہے کہ اگر ہم چاہیں اور جب چاہیں ہمیں قدرت حاصل ہے کہ انہیں فنا کر دیں مٹا دیں اور ان جیسے دوسرے انسانوں کو ان کے قائم مقام کر دیں جیسے اور جگہ فرمایا اِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ الٰآخِرِ الْآیہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اے لوگو تم سب کو برباد کر دیں اور دوسرے لے آئیں اللہ تعالیٰ اس پر ہر آن قادر ہے اور جگہ فرمایا اگر چاہے تمہیں فنا کر دیں اور نئی مخلوق لے آئے اللہ پر یہ گرا یعنی مشکل نہیں ہے پھر فرماتے ہیں یہ صورت سراسر عبرت و نصیحت ہے جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی راہ پر چلنے لگ جائے جیسے اور جگہ اللہ کا فرمان ہے وَمَاذَ عَلَيْهِمْ الٰی آخری آیہ یعنی ان پر کیا بوجھ پڑتا اگر یہ اللہ کو قیامت کو مان لیتے پھر فرمایا بات یہ ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے تمہیں ہدایت کی چاہت ہی نہ ہوگی اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے مستحقین ہدایت کے لیے وہ ہدایت کی راہیں آسان کر دیتے ہیں اور ہدایت کے اسباب مہیا کر دیتے ہیں اور جو اپنے آپ کو مستحقِ ضلالت بنا لیتا ہے اسے وہ اللہ ہدایت سے ہٹا دیتے ہیں ہر کام میں اللہ کی حکمتِ بالغہ اور حجتِ تامہ ہے جسے موسیقی موسیقی